پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی پیش کش یاسمین جمیل اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیا ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر بڑھے راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ مستقل طور پر پائیں گے پروگرام کے بعد جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوست کر دی جائے گی جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا لنک دستیاب ہوگا فیس بک پر سوال پوست کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com.hardambramahenzindegi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com.yasminejamilboa.urdu تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آج ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے پاکستان کے ان تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے جن کا فیس بک پر گزارا ہوا بیشتر وقت انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں دے رہا کالیجوں اور انیورسٹیوں کے ان طلبہ و طالبات کے لیے جن کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے سکلز ہیں مگر وہ انہیں استعمال کر کے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کا ہنر نہیں جانتے روایات میں جکڑی ان تعلیم یافتہ خواتین کے لیے جنہیں روزگار کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں اور اپنے آمدنی میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہر اس پاکستانی کے لیے جو اپنے فارغ وقت میں گھر بیٹھ کر آن لائن کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اور اپنے زندگی کے خواب پورے کرنے کے جستجو رکھتا ہے ان سب پاکستانیوں کے لیے آج کا پروگرام روشنی کا کوئی دیا جلا سکتا ہے کیونکہ آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک ایسے پاکستانی امریکی کو جو آن لائن بزنس کے ہنر جانتا ہے اور اس ہنر کی بدولت وہ ایک کامیاب آن لائن بزنسمن بن کر اپنے زندگی کے بیشتر خواب پورے کر چکا ہے اور اب اس نے انٹرنیٹ کی دنیا کے نوجوان باسیوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے سفر پر گامزن کرنے کا ایک بہت ہی بڑا مشن شروع کر دیا ہے اور وہ مشن ہے پاکستان کے ایک ملین یعنی دس لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن بزنس کی تربیت دے کر انہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کرنا ان کے اس مشن میں ان کا ساتھی ہے پاکستان کا ایک فلاہی ادارہ الشریف فاؤنڈیشن اور امریکہ میں بزنس کے شعبے کے ان کے بہت سے ساتھی بھی اور اس مشن کو انجام دے رہی ہیں وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم سے نام ہے جس کا پاکستانی سوشل انٹریپنیورشپ اکیڈمی تو لیجیے ایک جھلک اس اکیڈمی کے ٹرینرز اور اس کے سکولرشپ جیت کر تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے والے پاکستانی نوجوانوں کی ایکیڈمی مجبونی میں نے نجوشل آپ کلیو کا اس کے لئے پین جانتے نے پاکستانی اس کا بی asku اس کا موظiu زید enfer گھر وں ا� accompanی بی مگو موسیقی 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 کی ٹرسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر کراچی سے ہمارے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے محمد صدیق صاحب آپ سے لیکن پہرے اسلام علیکم محمد اسرار شریف صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اسلام علیکم محمد صدیق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ محمد صدیق صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہمارے سننے والوں کے لئے وقت نکالا اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک نہ دو دس نہ بارہ پورے دس لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو تربیہ دینے کا مشن یہاں اٹلانٹا جورجیا میں بیٹھ کر تو بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اٹلانٹا جورجیا میں بیٹھا ایک پاکستانی انہیں آن لائن بزنس کی تربیہ دے کر گھر بیٹھے روزگال حاصل کرنے کا موقع فرام کر سکتا ہے اور پھر انٹرنیٹ کی اس دنیا میں جہاں سو فیصد سچ کبھی بھی یا کبھی کبھی نظر نہیں آتا وہ کیسے اس اکیڈمی پر بھروسہ کر کے اس کی تربیت کے لئے اپنا نام ریجسٹر کروا لیں یہ بہت فلی لوڈڈڈ کوئیسٹن ہے بہت اچھا کوئیسٹن ہے یہ اس کے لئے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں یہ میں نائنٹین ایٹی ون میں سیونتھ گریڈ رہیم یا خام سے میں نے کیا اس کے بعد میں نے ان نائنٹین نائنٹی ٹو میں کاجین ایوستی سے ماسٹر دن کمپیٹر سینس کیا ہے اور بعد میں امریکہ موب ہو گئے اور آج یہ کہ پوری دنیا میں بزنس کر رہے ہیں یہ سارے پروسس میں بہت کچھ لوگوں سے سیکھا ہے تو اس میں یہ ہمیں جو بھی لوگ ہم آگے چلے جاتے ہیں ہمیں اب واپس اپنے جس وطن سے ہم آئے ہیں ہمیں واپس ان کے جا کے ان کو ہیلپ کرنی چاہیے میرا آن لائن کا ہی سارا بیس پچی سال کا ایکسپیرینس ہے اور بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو آن لائن کام کرتے ہیں بہت سارے ماسٹر ٹرینر بھی ہیں جیسے آپ نے ان کو سنایا تو ان سے مل کے میں نے سب کو یہ ہی کہا کہ یہ واپس ہمیں we want to give it back to our own people پاکستان میں ماشاءاللہ جتنے ملینز اف یوت ہیں دو سو ملینز او زیادہ کی عبادی ہے ہم تو صرف ایک ملین کی بات کر رہے ہیں جو کہ آدھا پرسنٹ بنتا ہے آدھا فیصد بنتا ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا تو یہ بڑا آسان ہے بہت ساری آن لائن سائٹس ہیں جہاں پر ملینز اف لوگ دوسرے ملکوں کے کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اس پر بہت تھوڑے سی ہیں ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ سکھا رہیں کہ وہاں پر آن لائن کام کیسے کرتے ہیں تاکہ جہاں پر ملینز اف لوگ اور کام کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے لوگ بھی اپنے فیر شیر لے سکیں اور آج کل تو ویسے ہی انٹرنیٹ کی دنیا ہے ساری کے بڑوسہ اس چلیٹی کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں وہ کوئی پیسے آپ سے نہیں مانگتے وہ صرف جب آپ پیسے بناتے ہو تو اس میں سے مال سی وہ لوگ خود لیتے ہیں وہ پہلے اڈوانس میں کوئی پیسے نہیں مانگتے یہ چونکہ چلیٹی کے پروجیکٹ میں ہم ہی بچوں سے کوئی پیسے نہیں مانگتے وہ اس میں فراڈ جب آپ سے کوئی پیسے ہی نہیں مانگا اس میں فراڈ کیا کرے десяter بلکل صحیح جواب جواب درست ہوا کہ جب آپ نے پیسے ہی نہیں مانگے تو فراڈ کیسا تو پہلی چیز جو ہمارے سننے والوں تک پہنچی ہے آپ کا پیغام پہنچا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے آن لائن ایسی اکیڈمی ہے جس میں فراڈ کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے کچھ لیتی نہیں بلکہ آپ کو دیتی ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ جب آپ نے یہ پروجیکٹ ہے اس میں نوجوان کیسے شامل ہو سکتے ہیں لیکن ٹھہریے پہلے ہم کیوں نہ محمد اسرار شریف صاحب سے بات کر لیں اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم محمد اسرار شریف صاحب یہ بتائیے کہ جب محمد صدیق نے اپنا ایک ملین نوجوانوں کی تربیت کا آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے لیے آپ کو ساتھ ملنے کے لیے کہا تو آپ کا کیا ردعمل تھا اور پھر آپ نے کیسے ان کے ساتھ کام شروع کیا اور آپ کا اس پروجیکٹ میں کس حد تک ہاتھ ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو دس لاکھ بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ دینا یہ بہت بڑا مشن ہے مگر مشن کو پچھین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے کرتے ہیں اور جب جی سبیق صاحب نے یہ بات کی تو کیونکہ ماشاء اللہ ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کے پاس نالج بھی ہے اور جس کلچپس کے اوپر یہ لے کے آئے ہیں ساری چیز کو تو وہ بہت پوزیٹیو طریقے سے کام اس پر کیا ہے اور علشری فانڈیشن کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ رن کر رہے ہیں اس کے بینر کے نیچے ہم فری فود بھی دیتے ہیں اور ماشاء اللہ بچیوں کی شادیوں بھی کراتے ہیں اور حج کا بھی ہے اور ہیپٹیٹس سی کے اوپر بھی ہم لوگ میڈیشن پروائید کرتے ہیں تو یہ بہت سارے کام ہم علشری فانڈیشن کے بینر کیلکے کر رہتے ہیں تو جب صدیق صاحب نے یہ ذکر دیا تو پھر ہم نے کہہ کیونکہ مل کے کچھ ایسی چیز کی جائے جو ہماری جنگ جنگریشن کے لیے بہت سری کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کوئی کام کر سکیں آپ کی جو علشری فانڈیشن ہے وہ اس پروجیکٹ میں مالی مدد فرام کر رہی ہے اور لیکن اس پروجیکٹ کو رن کر رہے ہیں محمد صدیق صاحب جی جی کیونکہ محمد صدیق صاحب میں ماشاءاللہ ایک سوئیٹیز ہیں ان کے پاس اور کیونکہ ایک مین کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے لوگ مل کے اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں تو اس علشری فانڈیشن ہے وہ فانڈیشن بھی ہلک کر رہے ہیں ہم لوگ اور کچھ دو سواب مل کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں اپتدائی فنڈنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں جی جی فانڈنگ دو نا علشری فانڈیشن کی طرف سے ہے کیونکہ اس کا اوریڈی ایک بنا ہوا تھا اور اس کے اوریڈی کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد اب جب یہ پروجیکٹ چل پڑا ہے اور جب چلنے لگا ہے تو اب جو علشری فانڈیشن ہے وہ کس کس موڑ پر ان کا ساتھ دے گی علشری فانڈیشن تو ہر سارہ بلکل ساتھی ہے ساتھی رہے گی کیونکہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ پرہ آپ جسلا کی بات کر رہے ہیں پہلے ہم اپنا پہلا گول اچھید کریں اور اس کے بعد اس کے اندر بیتری لے کے آئیں پہلے اس پروجیکٹ کو بیتری کے ساتھ جو بچیوں اور بچوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تو اسے ان کرتے ہیں اچھا اچھا گفتگو میں ایک بار پھر شامل کرتے ہیں ہم محمد صدیق صاحب آپ کو اسرار صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقت ہم پھر صدیق صاحب آپ سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کیا ہے یہ پروجیکٹ کیسے آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے چلا رہے ہیں اور اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو اتنا اٹرٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت تک آپ کے بقول پنتالی سے پچاس ہزار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریجسٹریشن کرا چکے ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے بہت اچھا سوال ہے یہ اس میں یہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھیں وہ سارا ماشاءاللہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اب اس کے بعد وہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جاب پاکستان میں آنے پلائیمنٹ فوری فیفٹی پرسینٹ یہ دیکھتے بیگ ایشو ہر گورنمنٹ تو اب جاب اتنی نہیں دے سکتی یہ تو پرابلم ہے نا اب اس پرابلم کا کیا ہے ان کے پاس سکلز آلڈی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹوں کے پاس سپیشلی جب سے یہ فیس بک 3G 4G آیا تو انٹرنت کام آگیا تو اب اس کو تھوڑا بہت وہ انٹرنت فیس بک پر جاگے گھنٹوں روز بیٹھتے ہیں لوگ ان کو کمپیوٹر اسکلز بھی ہیں لیکن ان کو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کمپیوٹر سے پیسے کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اچھا آپ کے پاس کلز آگر آپ کے پاس آلڈی ہے اور آپ کو انگلش پڑھنا اور لکھنا آتی ہو بولنا آنی ضروری نہیں ہے چونکہ آپ نے لکھ کی بات کرنی ہوتی ہیں نا موسیلی بلکل اور ویسے بھی ہمارے جو کاللج اور یونسٹنگ کی ایڈوکیشن کا میڈیم ہے موسیلی تو انگلش ہی ہے اور اس کے ایک اور تیسری کاللیٹی کی ضرورت تھی کہ وہ یہ جو فنشر ہوں فنشر کا مطلب یہ کہ آپ کام وہ شروع کریں جس کی آپ کی ایک سو فیصد بلکہ ہزار فیصد آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ کام کو ختم کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر جن کے پاس کلز ہیں انگلش پڑھنا لکھنا آتی ہے اور ان کو جب یہ پچھلیں تو ایسے ہائی فیزر درمیان میں چھوڑ دیں کام کو ہمیں صرف وہ جو فنشر مائن کے جو لوگ ہیں وہ اس پروسس کو شروع کریں تو ہم یہ سب کو فری میں سکھانا چاہتے ہیں لیکن اپلیکیشن کے تھوڑ ہم سکولرشپ دیتے ہیں وہ اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں تو اس اپلیکیشن میں بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ فنشر لوگ ہیں کے نہیں وہ دیزائن ہی ایسا کیا ہے اچھا اس سے پیشتر کے ہم مزید تفصیل جانے اس پروجیکٹ کی کہ کیسے اس میں اپلائی کیا جائے یہ بتائیں کہ آپ کے جو ٹرینرز ہیں وہ کون ہیں ٹرینرز جو ماسٹر ٹرینر ہیں وہ جیسن گلبرٹ ہیں اصل میں ہمیں یہ میکشور یہ کرنا ہے کہ یہ سکسیس فول ہو کسی بھی دنیا کا بزنس جو ہے اس کا جو سب سے اچھا طریقہ جو ہے جس میں فیلیر کا ریٹ جو ہے جو آلماست زیرو پرسنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے ایم گوئن شیئر بید یو اس کیل کوئی بھی ہو بزنس کوئی بھی ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اس میں بھی وہی اپلائی کرتا ہوں آپ کے اسی سلسلے میں آپ نے بہت سرے ٹرینر سے بات کی ہے بلکہ آپ ان کو ملائیں گی بھی بعد میں وہ طریقہ یہ ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ جیسے آن لائن انٹر اپنورشپ کا ہے ہمارے کیس میں آپ یہ کریں کہ دنیا میں جو ٹوپ کے جو انٹر اپنور ہیں جو آلاری سکسیس فول لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لائیں تو وہ کیسے ملیں گے ساتھ یہی میرا سارا بزنس ہے جس میں میں لوگوں کو اپنے چونکہ میں الحمدللہ ہم سکسیس فول مائسیلف میرے ان کے ساتھ ڈیفرنٹ بزنسز کیے ہوئے ہیں ان کو ان کو ان کی فیور کوئی کی ہوتی ہے کسی سے فیور مانگی ہوتی ہے ریلیشنشپ لوگوں سے بنایا ہوتا ہے پھر ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آپ کے مفت میں ٹرین کرو کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے لاکھوں ڈالر لیتے ہیں یا ہزاروں میں لیتے ہیں میں یہاں پہ آپ کا صرف سو ڈالر دوں گا پتاس دوں گا آپ کا ریلیشنشپ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ جو بھی ہمارے ٹرینر ہیں یہ دنیا کے ٹاپ کے ٹرینر ہیں انترپنورشپ میں دوسروں کے فیلڈوں کو چھوڑ دیں آپ جس کام میں گئے ہیں اس میں اگر آپ کے ٹاپ کے 5, 10, 15, 20 لوگ آپ کے دنیا کے ٹاپ کے لوگ ہیں انگر آپ کے ساتھ ہوں اور وہ وہی پروسس فالو کر رہے ہیں جس کی ویسے وہ ٹاپ پہ پہنچے ہیں وہی وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو تو اس میں جو فیلیر کا ریٹ ہو رہے نہیں سکتا کسی ویسے ہم کہیں اٹک بھی جائیں گے کسی کام کرتے ہوئے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ اس میں بات کر لیں گے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ آپ اس میں بات کریں گے کہ جیسن گلبرد کو آپ نے ساتھ ملایا جو آپ کے مین ٹرینر ہیں ہم نے ان کی چھوٹی سی گفتکو ریکارڈ کی ہے ہے تو انگریزی میں لیکن بہت آسان سی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسن گلبرد کیوں ہوں کیوں محمد صدیق صاحب کے ساتھ ملے اور اس اکیڈمی کے ساتھ ملے تو لیجئے ان کی ایک سوٹی چھلک ہم نے ان کی چھوٹی سی گفتکو ریکارڈ کی ہے واقعہ from the Pakistani Social EntrepreneurFreak فرات سے اعطان صادتی با کوش حیرت قسم طریق طریقount اور فروں نے کہا جیس کا خجد دیگی کیا 35 میں پہل کر ملے بڈیوی شکے original cortar جو شود اللہ precisamente کیا کہ, دائمان جہا زر Hiron رہو عج pollen پانچکیتا لاتا ہے شوف دیکھ بکتنائی کاتی ہوتی ہوتا ہے پکستان ما ہے اس کے سادلalu printم machانی جگہ but we have the same goals and there's a lot of poverty there we want to show that this model can work anywhere in the world but it started in Pakistan this is the birthplace of this model and we're going to stay here a long time before we move into other parts of the world it's helping Pakistani-American relations and the people are able to bond and unite for a common cause without the need for government very exciting this was Jason Gilbert Master Trainer Mohamed Siddiq's academy tell us, they said that the first time this project is the birthplace of Pakistan so Siddiq-sahab, would you like to tell us what the importance of their project is? we're giving all the Master Trainer Jason Gilbert because they already the platform people who work and build money there are 1.6 million people who are working Jason Gilbert who was one of the top 40 students who are working on there imagine that someone who is in the top 10, 20, 30 who is in the top 10, 20, 30 where there are 1.6 million people competing there are 1.6 million people who are competing yes but Pakistan also came and they didn't like the people of Pakistan they said that I really want to do it for people of Pakistan yes so yes this was the first trainer and it's obvious that it's the result of your project it's the trainers who are with you and the Master Trainer Jason Gilbert but with you there are other trainers who are T-Cat and Danila Wild and Ron Daisy so we have recorded some of them in English so we have recorded so we have recorded and it's very easy and it's very easy and it's very easy and it's very easy that's a great question there are actually two reasons one you don't have to be highly spiritual to understand cause and effect it's what you put out there in life is what comes back to you so being a teacher is very rewarding the other thing is no young man or woman is going to want to be blowing themselves up as a suicide vest bomber if they have coin in their pocket pride of their work they're accomplishing something they're the pride of their community they're eligible for marriage my name is Danila Wild from Columbia I'm a super and top rated seller on Fiverr.com while I am successful in my business I wanted to give back to others so they can achieve the same a few months ago I joined Pakistani Social Entrepreneurship Academy as visiting professor monthly to share my proven business growth strategies for PC students this was an amazing experience since when the video came out I got a lot of positive response from people and how good they were feeling about the inside tips I shared with them when Muhammad Siddiqui the founder of Pakistani Social Entrepreneurship Academy asked me to share my knowledge I immediately agreed to it this was a great cause I'm doing this to help others so they too can support themselves and their families besides this I'm focused on growing my business on Fiverr and you can find me on Fiverr.com slash wilddaniela88 which is my username Hi my name is Ron Desi and I'm a top rated seller on Fiverr and I've been doing that for about 3 years and now I do Fiverr full time Muhammad Siddiqui approached me and asked if I would like to be a part of his I guess it's not a podcast but it's kind of a show that he has where he interviews successful entrepreneurs and freelancers and I said yes I've been doing teaching now at the graduate level for about 10-15 years those are always the best feelings that I get Muhammad Siddiqui what was your trainers the trainers of Lubbe Labab are saying that we share with each other when they implement it and thank you they are very happy they share with their families they share with their families we are better for them and creating impact because they are successful they have already made money now they want to create impact and give back this is the example they are sharing it and doing it and these are all volunteers yes they are volunteers and they give some money so we need donors we need donors we need donors to do that so they were Muhammad Siddiqui who were with the academy who were training students who wanted to online business who wanted to teach them before the students and before the students we had to move on we had to listen to them and hear them from the academy who had to teach them and after the scholarship after the online business they have increased so let's take a few students so let's take a few students and all of them I did and I learned so that I have to talk a lot after that and after that I will sign up after that I have to ask them as well and I was able to فائیور کا سکسپ کورس حاصل کیا اس کورس کی وجہ سے جو میرے پاس سکلز تھیں اس کے ذریعے میں نے اپنا فائیور پر کاؤنٹ کریٹ کیا اور وہاں پہ میں نے آدمی سٹارٹ کی اب تک میں انیس آرڈر جو ہے وہ کمپیٹ کر چکا ہوں جن میں سے ستارہ آرڈر میرے یو ایسے سے ہیں اور دو آرڈر میرے انڈیا سے ہیں اسی طرح میں پی ایسی سے مجھے کاپی فائدہ ہوا کہ میں نے آج تک ایک سو چالیس ڈالر جو ہے کمائے ہیں تقریبا چالیس جنوں میں میں نے یہ ڈالر کمائے ہیں میرا نام حسن نسیر ہے اور میں گجرات پنجاب پاکستان سے تعلق رہتا ہوں میں یونیورسی اف لاہور گجرات کیمپس سے بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں اور میں نے اپنی ہائی سکول کے دوران گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹیڈ سکیل سیکھیں تھی جن میں لوگو ڈیزائننگ اور بیزنیس کار ڈیزائننگ آتا تھا لیکن تب مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ میں آن لائن اپنی سکلز کو یوز کر کے ارننگ کیسے کر سکتا ہوں پھر میں نے 2015 آگست میں جن سے پیس بک پر پاکستان سوشل انٹرپنورشپ اکیڈنگ کا ایڈ دیکھا اور میں نے اس میں اپلائی کیا اور آفٹر سلیکشن میں سارے پور سے گون سرو ہوا اس کے بعد جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنی سکلز کو یوز کر کے ارننگ کیسے کر سکتا ہوں اور کلائنٹس کو کیسے ہائر کر سکتا ہوں ان سے کیسے ایزلی بات کر سکتا ہوں اور اب میرے جو ان سے فور کلائنٹس ہیں دو یوکے سے ہیں اور دو امریکہ سے ہیں میں اپنی ارننگ جو ان سے اب جاری رکھے میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی بھی جتنی ہاتھ تک ہو سکتا ہوں میں اس کو مدد کروں جی محمد صدیق صاحب ابھی زہور صولنگی نے ٹویٹر پر پوچھا ہے آپ سے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اپلائی کرے تو کیسے اپلائی کرے اور کتنا وقت لگے گا اس کو ان کو آپ جواب دے سکیں جی بلکل وہ اپلائی کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ پیکسانی سوشل انٹرپنورشپ اکیڈمی ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں پہ اپلائی پہ کلک کریں فیس بک پہ بھی پیکسانی سوشل انٹرپنورشپ اکیڈمی پہ جائیں وہاں پہ لنکس ہیں ویڈیو ہیں ویڈیو ہیں واش کریں اور پروسس میں ہمیں ہر سٹیپ پہ ایک چیز پوچھتے ہیں جس ای میل کے تھوڑھ ہر سٹیپ پہ ہم اس کے ساتھ ون بائی ون نیویگیٹ کرتے جائیں میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پروسس کو سٹک تو دی پروسس اور کمپلیٹیٹ سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ وہ کون سا لنک ہے جہاں وہ سب سے پہلے جائیں پیکسانی سوشل انٹرپنورشپ اکیڈمی ڈاٹ کام وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اپلائی کا بٹن ہے اس پہ اپلائی کر کے شروع کر اور اس میں جو جو انسٹرکشنز آتی جائیں وہ اس کو کرتے جائیں تو فوری طور پر ان کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے فوری طور پر سب یہ آبسل دی ہنڈر پرسنٹ آٹومیٹڈ ہے اور اس میں ان کے کوئی پیسے ویسے بھی نہیں لگیں گے کوئی پیسے نہیں لگیں گے بلکہ میں یہاں تا کہتا ہوں کہ آپ گلتی سے آپ سے پیسے مانگیں تو آپ ہمیں نہ دینا جب وہ شروع کر دے گا تربیت تو کتنا عرصہ اس کو لگے گا اس تربیت میں عام طور پر یوں جی لی کئی لوگ تو وہ ہفتے دو ہفتے میں پورے کر لیتے ہیں کئی لوگ مہینہ لگاتے ہیں کئی دو مہینے لگاتے ہیں تو مہینے لگتا ہوں کہ اس میں نہاں کہاں مہینے آپ کو فوکس کرے تو آپ کیا کیسے مک�도 سکھاتے ہیں تو اس تین مہینے میں پھر آپ کیا کسیکھ mang langue ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی سکھیلز کیا ہے رہے آپ کو پریزنٹ کیا کرتے ہیں ان لاکی اس میں اس کو لکھتے سے اپنی پروفائل کو پروفی رائے آپ کو پریزنٹ کیا کرتے ہیں اور اپنی سکھلز کے لئے اپنے بارکٹ کیا کرتے ہیں اور اس کی اورڈر کیا لیتے ہیں آرڈر کو دلیور کرتے ہیں تاکہ جب امریکن ہے یا بریٹش ہے ان کو یہ لگے کہ یہ بہت پالشد فری لانسر ہے یہ ایسے لیزی مائن سیٹ نہیں ہے ان کو ہم سکرپ تک دیتے ہیں کہ آپ نے جب آرڈر دلیور کرنا ہے تو آپ نے یہ دینا ہے جب آرڈر کسی سے لینا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے اس کا تھانکیو بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی سکرپت حوال دی ہوں اور جو آرڈر لینے کے لیے پھر جو 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 لنکس ہیں وہ بھی ان کو آپ فرام کرتے ہیں یہ جن جن کو ہم ان پر جو اپلیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو اپلیکیشن جو ہمیں جو ٹریننگ ہے اس میں ہر سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ انکلیوڈر ہے ہر چیز اچھا یعنی انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ سیکھ لیا ہے اب آپ اس لنک پر جائیں گے تو آپ کو آرڈر ملے گا اچھا لیکن کو خاص سٹوڈنٹس کی کوئی ایریا جس میں زیادہ آرڈرز ملتے ہیں زیادہ آرڈرز ملتے ہیں زیادہ آرڈرز موجود ہے اچھا لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہونر کو جانتا ہے سال کے طور پر کوئی ٹیکنیکل ہونر کوئی اور جانتا ہے تو یہاں پہ کوئی ایٹی قسم کی کیتا کریز ہیں اس میں ہر چیزی آرڈرز ملتے ہیں کمپیٹر سے لیٹرز ملتے ہیں یہاں تک بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین پیجز ہیں یہ پیڈی ایف فائل ہے یہ جے پیک ہے ایمیج ہے اس کو ایمیج ہے ٹائپ کر کے دے ہیں جس کو دیٹا انٹری آتی ہے وہ بھی پیسے بنا سکتا ہے اچھا یعنی جس کسی کو بھی اتنا آتا ہے کہ وہ کسی کمپیٹر پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر سکے چاہے وہ رائٹنگ کا ہے چاہے وہ کوپی پیسٹ کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے جی جی پلکل کوپی پیسٹ والے بلکہ کام بہت زیادہ ہیں یہ گوگل سرچ کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں کمپیٹر کو سرچ کر کے یہ دے دیں جس کو صرف گوگل میں سرچ کرنا آتا ہے وہ بھی پیسے بناتے ہیں بلکہ یہ دینیا اللہ وائل جو ہے جو ٹرینر ہے اس نے اپنا کریئر اس کو مارکیٹنگ ریسرچ کرتے ہیں اس سے شروع کیا تھا اور ابھی بھی وہ کرتی ہے تو یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ شعبے نہیں ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن بزنس کریں تو پھر یہ جو ابھی ہم جو پہلا سٹیپ ہم نے لیا ہے وہ کمپیوٹر سے لیا ہے جو کہ ٹکنالوجی کا کام ہے سارا اور ہم یہ چاہتے ہیں جو کہ فیس بوک پہ تھرٹی ملین لوگ پاکستان سے نئے آئے ہیں ابھی ایک سال میں جو فیس بوک پہ دو تین گھنٹے لوگ ریسی بیٹھتے ہیں جو بھی کر لیا ہے ان کے لئے بھی آن لائن وہ سی ٹائم پہ تھوڑا سا کم فیس بوک پہ کر کے پیسے بنا سکتے ہیں اس میں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے مائن سیٹ میں بلیوی بلیٹی آجائے کہ یقین آجائے کہ یہ کام جو میرے پاس سکیل ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس سے میں پیسے بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں اس کے بعد ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس یہ کئی لوگ آٹو کیڈ کے ہیں یہ کنسٹرکشن والے کام کرتے ہیں یہ دیزائننگ کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اس میں ورائیٹی بہت اگر اسی قسم کے ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں کمپیٹر کے اندر اچھا جو کوئی بھی چاہے کہ آپ سے اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس لے سکے تو وہ آپ کے ساتھ یہاں اس ویب سائٹ پر آئے آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس کو وہ گائیڈنس بھی فراہم کرتے ہیں بلکل فراہم کرتے ہیں بلکہ ہم ویکلی لائیو ایک تھرٹی منٹ کا پروگرام کرتے ہیں جیسے لوگوں کے کوئی بھی قویشن پوچھ سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہوں تو وہ جو لائیو پروگرام ہے ویکلی وہ بھی اسی ویب سائٹ پر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے جو جو ہی سٹوڈنٹ بنتے ہیں تو ان کو ہم بتاتے ہیں آج ہم اتنے بجے ہوں کہ ہر وینس ڈے کو آٹھ بجے پاک سامنی ٹائم کے مطابق وہ لائیو ہوتا ہے لیکن کیوں نا ہم اپنے سننے والوں کو کچھ اور ایسے کامیاب طالب علموں کی گفتگو سنوا دیں جو آپ کے اس پروجیکٹ سے آپ کی اس اکیڈمی سے استفادہ کر کے اب کچھ نہ کچھ ڈالرز اپنے گھر بیٹھے کمار رہے ہیں موسیقی 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 لیکن پرسنلی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے تن ہی جانا نہیں پڑا میں نے گھر میں ریگتا سارا کام کیا ٹائمنز بہت لیکسبل تھے میرا جب دل کرتا فرمائے کام کرنے کی تھی چیز چیزی کا ضرورت نہیں تھی ایک سب انٹرنیٹ کی اور لپٹاپ کی ضرورت تھی تو سی یونگسٹر کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ پاس زیادہ مارجن ہی ہوتا باہل جان کام کرنے کی ہے اور کسیم کی سیجیلٹیز نہیں ہوتی ہیں جو گھرم بیٹھے ہوئے ہم لوگ ملعب اٹھا سارے ڈالرز ارن کر سکتے ہیں میرا فرزانہ کو سر ہے میں برینفورڈ کانانو میں رہتی ہوں کول باسٹل لاتی ہوں ایلی موٹر سپل میں لنچ اپرویزر کرتی ہوں میرے چار بچے ہیں میں نے اکتوبر 25 کو یہ کورس کمپریٹ کیا تھا پاکستان شویر سے انٹرشپ اکیڈمی سے ہر مہینے آلین کام کی ویسے ایک ہزار ڈالر کم باتی ہوں میرا کارت تھا لیکن میں آلین بڑھ کے گھر میں کام کروں تو وہ پورا ہو گیا ہے میرے نام بختاور رکھر ہے میرے کراٹھی سے پاکستان سے ہوں اور اس وقت میں بیچلر ساو سائنس کی ڈگری حاصل کریوں سکرشپ نیورسٹی سے سائکولوڈی میں میں نے جنرلی دوہزار سولہ میں سائرہ سائرہ جوائن کیا اور اب میں پروفیشنل ریٹر بن سکی ہوں اور میرے ایکسپیئنس کافی بھر جکر ہے میں نے ایکسپیئنس کافی بھر جگریز حاصل کرتے ہیں یہ سب چیزیں میں لکھی بلوگ فورمز ویب سائٹ اور بکتالے اضاف سے لگر فرمز کے لئے اس سب سے بڑھ کے لئے میرا کاری میں سب سے پری سکسس دو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تین تھاوزند ورڈ کی ای بوک لکھی ہے اور آئیو ایس ٹھیکس نحس جو میرے کلائن نے سول کیے امیزن سے اور اب میں یقین سے بات کرن سکتے ہوں کہ میں ہمیں انسٹاپرابل ہوں ایک سکسسکول انترکنور بننے کے لئے ہاں میں لڑتی موئی میں سے دینا چاہتی ہوں کہ آج کے زمانے میں حالات اور واقعات آپ کو ضرور روکیں گے کبھی آپ کے سیمیلی میمبر ہوں گی کبھی دوست ہوں گے لیکن ان سب کے باوجود آپ کے اندر جو ہنر ہے جو چھکی بھی قولیٹی ہے آپ کسی بھی حالات اور واقعات کو اس قولیٹی کو چپانے میں کبرمائز بھی کریں گے اسلام علیکم میرا نام سادیا مظر ہے میں نے پچھلے سال انڈی ایچار ایم کیا تھا ینیورسٹی او لاہور سے میں نے جیسنٹلی سوشل انٹرپینئرشپ اکیڈمی پاکستان سوشل انٹرپینئرشپ اکیڈمی جوائن کی تھی اور اس کے تھوڑ مجھے کانٹنٹ رائٹنگ میں کافی لرننگ ہوئی اور میں نے تقریبا اسے ایٹی ڈالر سے گرن کر لیا اور میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو اس لئے جوائن کریں یہ ان کا گول ہے کہ ون ملین لوگوں کو انہوں نے روزگار سرام کرنا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اوائنس ہو رہی ہے لوگ اس میں انکلوڈ ہونے کی جو ہے وہ رضا مندی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ایک مشن ہے وہ سب کا ایک کومن گول بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ فرسلیٹی ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فنڈز لے رہے ہوں ان سے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں فنڈز دینے میں ہلپ کر رہے ہوں وہ سکتا ہے کہ ان کا جو گول ہے ہم اسے ہلپ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے باقی سب کو فیسلیٹی ہوگی جو انڈر پرزلیج لوگ ہیں جن کو چیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پر ان کے پاس رسورسز نہیں ہیں وہ انٹرپرنیورشپ نہیں کر پا رہے تو جو پاکستان سوشل انٹرپرنیورشپ اکیڈمی ہے ان کا گول ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپروچ کریں تو ایز رسپونسبل پاکستانی سیٹرزن ہماری رسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں ان کے گول میں جی بہمہ صدیق صاحب کچھ بتائیے کہ لوگ کس طرح سپورٹ کریں آپ کے اس مشن میں دس لاکھ نوجوانوں کو بزنس کی مفتربیہ دینے میں جی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو رسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو یہ میرے منٹور ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں رہنے کے لیے آپ کو تین قسم کے اکاونٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک ہے لیوینگ اکاونٹ جیس میں ہم ڈیلی ڈی 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 ایکسپینسز کور کرتے ہیں گھر کے بیلز مارگیجی ہے وہ دوسرا یہ آپ کو سیوینگ اکاونٹ چاہیے ہوتا ہے جو آپ اپنے بچوں کی ہائر ایڈوکیشن کے لیے آپ سیو کرتے ہیں فیچر کے لیے جنریشن کے لیے آپ چھوڑتے ہیں اور تیسرا جو اکاونٹ جو موسٹ امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے گیوینگ اکاونٹ اب وہ یہ گیوینگ اکاونٹ یہ بینک اکاونٹ ہونا ضروری نہیں ہے یہ منٹلی آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے کسی کی ہلپ کرنی ہے اب میرا کوئیسٹن لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گیوینگ اکاونٹ میں کیا بیلنس ہے تو اس میں وہ یہ جو ماشاءاللہ جن لوگ کے گیوینگ اکاونٹ میں بیلنس نہیں ہے تو وہ سوچیں کہ اس میں بیلنس کیسے ڈاؤ سکتے ہیں تاکہ وہ کسی ایک بچے کو سپانسر کر جنے صرف ایک بچے کو پاکستان سے باہر جو اورسیز پاکستانی ہے وہ دس میلڈ پاکستانی ہے اس میں صرف دسふیشل جو ایک میلڈ پاکستانی ہے اگر ایک بچے کو سپانسر کر دیں وہ اپنی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے اور سپانسر کی لیے کتنا کتنا وہ ڈونیٹ کریں صرف سو ڈالر پاکستان کے اندر سے دس ہزار رپیہ پاکستان سے باہر ہے تو سو ڈالر تو کیسے وہ آپ تک پہنچے گا بینک اکانڈ میں دریکٹلی آلشریف فونڈیشن کے اکانڈ میں جمع کرا دیں اگر پاکستان میں ہیں تو دریکٹلی اکانڈ میں جمع کرا سکتے ہیں اگر باہر ہیں پی پال ہے کریڈٹ کارڈ ہے چیک ہے میل ہے سارا کچھ کر سکتے ہیں آلشریف فونڈیشن ڈارٹ کام پہ جائیں اور اس کی تمام جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ آن لائن موجود ہوتی ہیں کہ آپ کا پیسہ کس کس کو جا رہا ہے کہاں سارا ہے پاکستان میں بھی یہ آلشریف فونڈیشن گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر ہے اور امریکہ میں بھی یہ 501c3 جو ٹیکس اینٹیٹی ہوتی ہے ریجسٹر ہے تو اس میں بھی ایک بلکل کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ پتا جائے کسی کے پاس اکانڈ میں تو کوئی پیسے کوئی نام ہی نہیں آب لیں ہماری گفتو کو بھی جا رہی ہے اور سٹوڈنٹس ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں آپ کی اکیڈمی سے اور افرادار کمار رہے ہیں تو کچھ ان کی جلد اسلام علیکم میرے نام حضان علی ہے میں شاہیوال سے بلاؤنگ کرتا ہوں جو کہ یہ پنجاب کا شہر ہے میں ایم بی کا سورنٹ ہوں میں نے اکتوبر 2015 میں پاکستان سیلان ٹکنیوشپ اکیڈمی کو جوائن کیا اور میں پاکستان سے پیدا سورنٹ ہوں جس کو یہ سکارلشپ بلا جب میں نے اس کو جوائن کیا اور میں نے سورنٹ سکسس کورس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے پروفال دنائی then suddenly I have the orders from clients all over the world like I have clients from Israel, from UK, Canada and Australia as well اور میں ابھی 300 plus dollars جو ہیں وہ انکر چکا ہوں پاکستان سوشل انٹرپنیرشپ اکیڈمی ایک ایسا لیگل پلیٹ فارم ہے جس میں جو یو پاکستان جو جوب کو سیجھ کر رہی ہے ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اس کو جوائن کر کے خود انٹرپنیرشپ انٹرپنیر بن سکتے ہیں اور خود اپنے روزگار ہے اس کو کما سکتے ہیں اپنے سارے دنائی میرے نام نبیلشک ہے میں گجرات پاکستان سے بلان کرتا ہوں اور میں ایسا لیگل پاکستان میں آئیٹی کا سونٹ ہوں اور میری کسٹرشن سکل ہے آن لائن مارکٹنگ ورڈپیس کسیمائزیشن اور آئیٹی کا رائٹن میں نے پقریباً ایک ماہ قبل پاکستان سوشل انٹرپنیرشپ کا زیادنی ہو جانے کیا یہاں سے میں نے فارویر پر کام کرنا سیکھا اور فارویر پر کام کر کے میں نے اب تک اپنے باریس آرڈر سے رکھی ہیں اور میری اب تب کی ایرنیس لنگ سے اوڈالا ہے میرا نام خالد صحب اللہ خان ہے اور میں اسلام آباد پاکستان سے ہوں میں نے کمسیٹس انٹیٹیوٹ آف انفرمیشن این ٹکنالوجی سے بزنیس ادنیسٹریشن میں صرف کیا ہے اور ابھی میں اباسین ایمورسٹی اسلام آباد سے سپلائی چین مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہا ہوں میں نے دو یا تین مہینے پہلے بی سی جوائن کیا تھا اور وہاں پہ مجھے فائیور کی جو ٹریننگ ہے وہ وہاں پہ ملی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی یہ جو سکیلز ہیں وہ سرویسز کی شکل میں فائیور پر بھی سیل کرنا شروع تھی اور اب تک قریبا میں نائنٹین آرڈرز ڈیلیور کر چکا ہوں اور یہ آرڈرز میں اپنے امریکن جو کلائنس ہیں ان کو ڈیلیور کر چکا ہوں پی سی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی ایک بہت اچھا انیشییٹیو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی سکیلز سیل کرنے کا موقع ملا اور میں اپکر دو سے تین مہینے میں دو ہنڈرڈ ڈالرز بنا چکا ہوں میرا نام فہی مصبا ہے میرا طلب مبارا پنجاب باکستان کے ہے میں جنسی اوف انٹری انیویل سائنسی نے جیت اونر نیوٹیشن اینڈیٹ ایٹیٹک ساریل کا سروڈنٹ ہوں میں گرافک دیزائنر ہوں اور سینٹلی میں نے پاکستان سوشل انٹرپنیرشید اکیڈمی کو جوائن کیا ہے اس کے طرح میں نے فائیور ڈالر کام پہ کام کرنا چکا ہے اور میں اب تک فائیور ڈالر کام پہ ایز ایڈرافک دیزائنر اپنے چار آئیڈرز بھی پائیسٹرزیوز کمپلیٹ کر چکا ہوں اور میرا باقی سارے سروڈنٹ کو یہ مشہدہ ہے کہ وہ پاکستان سوشل انٹرپنیرشید اکیڈمی کے طرح فائیور ڈالر کام کو جوائن کریں اور اپنے ڈرین کو پھل پی کریں جی یہ تھے کچھ اور سٹوڈنٹ جنہوں نے ڈالرز بنانے شروع کر دی ہیں محمد صدیق صاحب آپ سے ماری گفتر کو بھی جاری ہے جو لوگ بزنس شروع کرتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوتے آپ کا پروگرام آپ کس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ بہت سے طاپ کے سکسیسفل لوگ ہیں جب سکسیسفل لوگوں سے سیکھیں گے آپ سکسیسی ریپلیکیٹ کریں گے موڈل دی سکسیس اس میں کوئی ریسیپی کوئی نہیں ہے جیسے میں آپ سکسیس جی پی ایس کی بات کر رہا تھا سارے کے پاس جی پی ایس ہے وہ سارے ہمیں سارے مل کے امیشن یہ کہ وہ کامیاب ہوں گے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اس کام کو کے نہیں چونکہ ہم آن لائن یہ ہمارا بہت ایکسپیرینس ہے ویسٹ ایکسپیرینس ہے تو ہمیں وہ پتا ہے کہ یہ اس طرح کے کام کو کیسے کرتے ہیں اور یہ کہ اس میں جیسے جیسے لوگ ہیں اس میں شامل ہوتے جائیں گے جو سٹوڈنٹس ابھی سکسیسفل ہو رہے ہیں جو ابھی دوسرے سکسیسفل نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے تو ہم کے سوشل انٹرپنورشپ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں میں نے پیسے بنا لی ہے میں کسی کی ہیلپ نہیں کما چاہتا ہم ان کو یہ ساتھ یہ بھی تیج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں پیسے ملانے میں آپ نے دوسروں کی ہیلپ کر دیں گے جب ہم سارے مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ شروع کر دیں تو کوئی کام جو ہے انسالیویبل رہے نہیں جاتا لیکن آپ کے پاکستان میں کہاں کہاں پذیر آئی ہوئی آپ پاکستان بھی جاتے ہیں اور امریکہ میں بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے تو پورے پاکستان میں نار ساؤتھ ایسٹ ویسٹ آپ پشاور سے کراچی آپ پورے گاؤں شہروں میں ہر جگہ سے ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھی آپ لیکچر دیتے ہیں یا اس کو انٹردیوش کراتے ہیں میں پاکستان کیا تھا تو وہاں پہ یو ایم ٹی میں نسٹ میں یو ایس میں پنجاب یونیورسٹی میں آئی بی ای کالج وہاں سے آن لائن کیا تھا یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہے اور پاکستان میں لیڈرشپ یہ مختلف پرٹیکل پارٹی ہیں ساری ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک جو ٹرم ہے فلاہی ڈونر فٹیغ وہ بہت کومن ہے آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے لئے تو دس لاکھ کے لئے تو ایک سو ملین تو چاہیے نا یا سو ملین تو چاہیے ہوں گے تو کیسے آپ اس کو کنٹینیو کریں گے اور کس طرح اس فٹیغ سے بچیں گے جو فلاہی ڈونر فٹیغ ہے نہیں یہ بلکل آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے فلاہی ڈونر فٹیگی ہوتی ہے موسیلی جو فنڈریزنگ جو کرتے ہیں اگر آپ اپنے سوڈالل دے دیا تو وہ بار بار آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کو پیسے ہی نہیں جاتے کہ یہ ہمیشہ سمیشہ پیچھے پڑ جیں گے پوچھتے رہیں گے ہم نے ہمیں وہ پرابلم کا پہلے ہی پتا ہے تو ہم نے اس کو اس چیلنج کو سالو کر دیا ہے وہ سالو ایسے کیا ہے یہ سیلف سسٹینیبل موڈل ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی صاحبہ کوئی بھی مخیر حضرات سوڈالل ایک بچے کو جیسے بیج بوتے ہیں ایک بچے کو سپانسر کر دیں بچہ جب سوڈالل بنائے گا تو ہم بچے کو کہتے ہیں آپ کسی اور کو سپانسر کر دیں that becomes a سیلف فنڈریزنگ موڈل یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا تو یہ اسے ہمیں ڈونر فٹیگ ہم جس نے پہلی دفعہ سوڈالل دیا سلسلے کو شروع کیا تھا اور وہ دیا سے دیا جلتا ہے یہ وہ والی بات ہے اس سے یہ کوئی سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ہمیں ملین ڈونر بھی نہیں چاہیے ہوں گے ہم جو لینے والا ہے اس کو دینے والے میں کنورٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو لینے والے ہیں اور جو دینے والوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں یعنی وہ اب ٹریننگ دے رہے ہیں ان کے بھی کچھ ہمارے پاس تاثرات موجود ہیں تو اس وقت ہم ان کو آپ کو سنواتے ہیں یہاں سے میں ان کوئی رہا ہوں اور یہ اس کارڈ میں پر پہ دیا یعنی ملکہ نے وہ مجھے Drone جب اس نے右ڈروم کروئے پاسے تو میں نے کہا یہ کارڈ بھی باہر risque ہے یہ آل کے عن قیل نہیں ہے میں نے کہا آپ مجھے بتاؤں اس نے مجھے ایک پلیفرم دے دیا اس نے کہا یہ ایک پلیفرم ہے وہ پلیفرم تھا یہاں سے میں اپنا کرئیر اسٹارٹ دی اس نے کہا یہ ایک پلیفرم ہے یہاں سے میں ارنگ کر رہا ہوں تم بھی ارنگ کر رہا ہوں اور اس نے مجھے کو روڈ دکھا دیا اور میں اس روڈ کے اوپر چلنا شروع ہو گیا وہیں سے میرا اپنا جو اون لائن کریئر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور اس پر چلتے چلتے آج اللہ کا شکر ہے میں مور دن ہنڈر اپنی سائٹس کن کر رہا ہوں اور کلائنٹس کے لیے کام کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ سٹوری ہے جب یہاں سٹار کر رہا ہوں میرا نام محمد بشیر ہے میں ٹرونٹو کینیدا میں ہوتا ہوں پچھلے پندرہ سولہ سال سے اور میرا جو پرسنل بزنس ہے اس کا نام ہے کاما مارکٹنگ سویشن اس میں مارکٹنگ آن لائن ورکسائز ایس سیلنگ کی مارکٹنگ سویشن کے کمپینز میں مینج کرتا ہوں اگست ٹو تھاؤزن فیفٹین میں پاکستانی سوشل انڈرپرنیشپ اکیڈمی جوائن کی تاکہ میرا ایکسپیرینس ہے وہ پاکستانی کے لیے کام آسکے یہاں پر ایز ای پروجیکٹ مینجر کام کرتا ہوں اور جو پی سی کے اپلیکینٹ ہیں سکالشپ کے اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو ریویو کرتا ہوں اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ جو انٹریوز بغیرہ ہوتے ہیں ان کی ایڈیٹنگ ان کو ٹک لک آفٹر کرتا ہوں میرا نام راوتل ہے اور میں چک نمبر تیس ای ایس بی بھاگتا والا سرگودہ سے تعلق ہوں میں ہائی سکول کا سٹوڈنٹ ہوں پنجاب کالج سے پڑھائی کے لیوہ میں میرا ایک سپرڈ بزنیس ہے اور جو میں نے پی سی پاکستان توشل انٹرپنیشپ اکیڈمی کو جوائن کیا تھا وہ آرموست پانچ مہین میں پہلے جوائن کیا تھا یعنی کہ جب میں کافی سٹرگل یعنی کافی محنت کر چکا تھا کافی کچھ فیلیرز کو فیس کر چکا تھا اور جب اللہ کے شکر ہے کہ کافی ایکسپریئنس میرے پاس آ گیا تھا جتنا میں ایکسپریئنس کیا ہے اور جتنی سکسیس ہے میرا یہ این ہے کہ میں اگر وہ لوگ جو نیو پاکستان کے اندار ہیں جو پاکستان توشل انٹرپنیشپ کے لوگ ہیں اگر وہ بھی انہی تمام فیلیرز کو دوبارہ فیس کریں گے جو میں آلیڈی کر چکا ہوں تو وہ غلط بات ہے وہ پھر میں لیے بھی غلط چیز ہے تو اس لیے میں مقصد یہ ہے کہ میں پی سی کے اندر جو پر پی سی کے سوڈنٹس ہوتے ہیں کو ٹرین کرتا ہوں میرا نام فہد تلیم ہے میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں میں بسکلی فریلینسر ہوں اور موٹیویشنل ٹرینر ہوں اور لوگوں کو آن لائن ایزنگ کی ٹیچنگ دیتا ہوں تو ڈیفرینٹ پلیٹ فرمز ایسپیشلی فیس بک اور میں نے پاکستان سوشل انٹیٹنیوز اکیڈمی کو آل موٹس 1.5 مونٹ پہلے جوائن کیا مجھے سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی کہ ان کا جو پلان ہے 1 ملین انٹیٹنیوز کو کریٹ کرنے کا وہ ایک آمیزنگ پلان تھا اس سے یہ تھا کہ جب ہم 1 ملین انٹیٹنیوز کریٹ کر چکے ہوں گے تو ہم اس ٹیچ پر ہوں گے کہ اس کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے ون کو ٹین کے ساتھ جب ایک شخص کنٹیبیوٹ کر رہا ہو گا تو یہ ملین میں ہو جائیں گے اور لوگوں کو پری ہلپ کر رہے ہیں جنگ جنریشن کو پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ میں اپنے فرلانسنگ کریئر میں اور اپنے ٹریننگ میں اور اپنے آن لائن ارننگ میں مختلف پریٹ فارمز کے تھو اس ٹائم تک رہنگ اٹھوڈنٹ اور ٹرینر میں 10,000 پلس ویدن 2 یرز ارننگ کر چکا ہوں 10,000 ڈالر ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ فیس بک پر بھی اور ٹوٹر بھی ہمارے کچھ لوگ سوالات پوست کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات اپنے فیس بک پیجز پر پوست کر دیں کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سب کے جواب صدق صاحب سے حاصل کر سکیں تو اسرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسرار صاحب اسرار صاحب اب گفتگو کو سمیٹنے کا وقت ہوا آپ بتائیے کہ علشری فانڈیشن کا آئندہ کا کیا مشن ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کیلئے کیا اقدامات کرے گی سب سے پہلے تو آپ کا ماشاءالہ بہت شکریہ جس طرح آپ نے ٹائم دیا ہے اور خاص طور پر پورے پاکستان سے بچے اور بچوں کی آپ نے گفتگو خود بھی سنی ہے یہاں پہ ہر کوئی بڑا پوزیٹیو طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ علشری فانڈیشن اس بینر کے ساتھ جس طرح کام کر رہی ہے وہ یہی ہے کر سکتا ہے تو انشاءالتالہ ہم جب دوبارہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے فیڈبیک کے اوپر بھی کچھ موورنٹ آپ سے ریکرسٹ کروں گا تو اس میں آپ پھر دیکھیں کہ علشری فانڈیشن اور پاکستان سوشل انٹرپرینوشی کہہ دیں کس طرح آگے چیزوں کو لکھے دیں گے بہت شکریہ عصرار صاحب اور محمد صدیق صاحب اس وقت اپنے ان سننے والوں کو نوجوانوں کو جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں کیا میسیج دیں گے اور ان ڈونر سے آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں بچوں اور بچیوں کے لئے میرے پاس میسیج ہے کہ اپنے آپ پر start believing into yourself اپنے آپ پر اعتماد کریں یقین کریں you can do it اور ہم آپ کے لئے help کرنے کے لئے تیار ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں اور بھی successful لوگ ہیں جو آپ کی help کرنے کے لئے تیار ہیں and there is no cost trust in yourself and do it جو sponsors ہیں ان کے لئے میرے میسیج ہے اب آپ نے یہ سارا پرگرام سنا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس success GPS ہے آپ ہمارے ساتھ ملیں حتیٰ کہ ہم یہ اس کو جلدی سے جدہ positive virus کی طرح پر پاکستان میں سارے youth کو unemployment کا وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس میں skills ہیں اور میرے پاس job نہیں ہیں پاکستان میں بچے بچیاں آپ کے رشداروں میں سارے family ہیں نہیں ہیں کوئی بات نہیں سارے پاکستان ہی اپنی ایک family ہے وہ سارے کے سارے وہ اکثر کہتے ہیں بائے ویزا کروا دیں یہ کروا دیں وہ کاردی تنی لاکھوں روپیال اس میں لگتا ہے اس سے آپ ایک دفعہ سو ڈالر دیں تاکہ ہم ان کو وہاں بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے امریکی ڈالر بنانا سے کھا دیں آپ امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ ایک ملین بچہ سو ڈالر بھی مہنے کا بنا رہا ہوگا تو یہ مہنے کا سو ڈالر ملین ڈالر پاکستان میں جائے گا جو سال کا sum up کریں تو 1.2 بلین ڈالر بنتا ہے یہ کلائنٹ سے ڈریکلی اس بچے اور بچی کے ایک آنڈ میں جا رہا ہے درمیان میں نہ ہم انوال میں نہ کوئی اور بندہ انوال ہے نہ گورنمنٹ ہے نہ کوئی انسیٹویشن ہے یہ پیپل تو پیپل کنیکشن کلائنٹ ٹو وینڈر سیلر سارا کنیکشن ہو رہا ہے اسی طرح پاورٹی ختم ہو سکتی ہے اسی طرح ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا جو ایمیج ہے انٹرپنور کا پوری دنیا میں پیپل تو پیپل جو پالتیو کنیکشن ہوگا تو انشاءاللہ اسے یہ جو ہمارے جو ایشوز ہیں ایکس تیرٹرزم کے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سارے اسے انشاءاللہ ختم ہوگے یہ سارا کچھ اس سے شروع ہوتا ہے جو پہلے پڑا لکھا بچہ ہے اس کو پہلے اس طرح سپورٹ کریں تاکہ جو انپر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ دیکھیں فلان کا بچہ یہاں گھر میں بیٹھا امریکی ڈالر بنا رہا تھا آپ بھی پڑھو اور آپ بھی کرو ہمیں کسی کو ایسے انسپائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ دوسرے کو سکسیس دیکھتے ہیں تو دے وانٹو کھاپی اترائیٹ وی وی وانٹو کھاپی موڈل جو ہے اچھے سنس میں اس کو اسنوال کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو انسپائر کریں یا وہ فیس بک پر رابطے میں راتے ہیں وہ اس پروجیکٹ سے ضرور استفادہ کریں گے اور گھر بیٹھ کر فیس بک پر تفریق کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈالرز بھی بنائیں گے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہو رہا ہے اس پروگرام میں جو نقطہہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتا ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے بوقف یا امریکی حکمت کی پولیسی کی نمائنگی نہیں کرتے